اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جنہید مہربان اور رحم کرنے والا ہے میں جو ہوں اپنی ویٹس ایپ کی اوپر جو ہے وہ ریگارڈنگ فلسطین غزہ کے لئے اسٹیٹس پہ بھی لگاتا ہوں اور جو گروپ سے ان میں بھی شیئر کرتا ہوں تو کچھ میرے جو بہت اچھے دوست ہیں قابل محترم ہیں انہوں نے مجھے کہا یار یہ کیا آپ جو ہے ہر وقت یہی لگاتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ظلم اور یہ ہو رہا ہے سٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں اور ہمارے گروپ میں بھی آپ بھار بھار ایک چیز شیئر کر رہے ہیں ان ایسنس وہ انہوں نے مجھے ایسے ایمپریشن دینی کی کوشش کی کہ ایم سم تنگ مطلب ایم ڈوئنگ سم تنگ ان میچور تنگ میں میچورٹی والی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو میں نے کہا پہلے میں نے تو اپنے شیئر کیا تھا اس پہ اسٹیٹس پہ بھی شیئر کیا تھا اور ابھی کھل کے بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے میں جو ہوں اس ٹیم پہ میں ایک میرے ڈادمی ہوں اور میرے جو ہے ماشاءاللہ پانچ ماہ کا بیٹا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کھا کے میں بولتا ہوں چھوٹنی بولوں گا آپ لوگوں سے وہ جو ہے معصوم وہ جب بچہ جو ہے وہ روتا ہے اس کو جو ہے بھوک لگتی ہے اس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے تو فوراں سے ہم جو ہے اس کے لیے دودھ کا جو ہے وہ بنا کے اس کا فیڈر اس کے موں میں دیتے ہیں وہ ہمارا بچہ ہے نا ہم کو پسند ہے ہم اس کی جو ہے وہ رونہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں خدا کے بندوں اور خدا کے جو ہے نیک بندوں آپ لوگوں کا دل کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے آپ لوگ اتنی دل پھتر کی ہو گئے ہیں آپ کو آپ لوگوں کو صرف اپنے بچے نظر آتے ہیں اور دنیا میں کوئی نظر نہیں آتے ہیں میرا ضمیر ابھی تک مرا نہیں ہے جب میرا بچہ روتا ہے دودھ کے لیے تو مجھے خیال آتا ہے کہ جہاں پہ بمبرنٹمنٹ ہو رہی ہے غذا میں اور وہاں پہ جو ہے ایسے کتنے بچے ہیں جن کو نہ دودھ مل رہے اس ٹیم پر نہ ان کی میڈیسن مل رہے نہ کچھ مل رہے ہیں آپ لوگوں کا احساس آپ لوگوں کا جو ہے وہ سب کچھ مر گیا ہے اپنے بچوں کو تو لے کر آپ اتنی سیریس ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے میں اپنے آپ کو بھی لیتا ہوں کہ ان کی ایک آواز پہ ہم ان کو جو ہے وہ دودھ بھی بنا کے دے رہی ہے ان بچوں کا بھی خیال کریں وہ ہمارے مسلمان کے بچے ہیں ان کا بھی ذرا تھوڑا سوچ لے کریں کہ ان کی اوپر کیا گزر رہی ہے کیا ہو رہے ہیں تھوڑا اندر احساس پیدا کریں اپنے یہ دیکھیں آگ جو ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ صرف وہاں پہ ہو رہی ہے کم از کم بندہ جو ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر وہاں جا کے لڑنے کا دمخم ہم میں نہیں ہے نہ مجھ میں آپ اپنے دل میں ان کے لئے پیدا کریں گے سوشل میڈیا اس کیوں پر شیئر کریں انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ چلے یہ آپ لوگ جوگ شیئر کرتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں میں بھی جوگ شیئر کر رہا ہوں دوسرے لوگ بھی جوگ شیئر کر رہے ہیں میں تو بولتا ہوں کم از کم اگر آپ بندوق لے کے کوئی وہاں پہ لڑن نہیں سکتا ہے تو سوشل میڈیا کی اوپر باقیدہ ایک منظم طریقے کی آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک مہم ٹائپ کی ہونی چاہیے تاکہ پورے ورلڈ میں معلوم ہو ہم ہمارے وہ بچے ہیں ہمارے بچے وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں اور ان پر ایسے بمبرٹمنٹ ہو رہی ہے آپ لوگ کی آنکھوں میں انسو کیوں نہیں آتے ہیں یہ سوچ کر یہ دیکھ کر یہ میں جہاں تک ہوں بلکل میں جو ہوں ابھی دوبارہ سے بولوں گا میں یہ پوسٹ بار بار شیئر کروں گا اور جو ہے وہ کروں گا کیونکہ میں جب میرا بچہ دودھ کے لئے روتا ہے اور اس کو کوئی ہوتی ہے تو میں فون ان اس کو میڈیسن پلاو اور ہسپٹل لے جاؤ یہ کرو وہ بھی تو انسان کے بچے ہیں مسلمان کے بچے ہیں تو مجھ بے جو ہے الحمدللہ اب تک وہ میرا ضمیر جو ہے عمرہ نہیں ہے میرا ضمیر زندہ ہے جو چیز ہوئی الحمدللہ میں شیئر کروں گا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک جہاد ہے یہ چیز شیئر کرنا بھی ایک جہاد ہے اور یہ ہے تھوڑا اپنے اندر جو ہے آپ فیلنگ پیدا کریں اتنا سنگ دل نہ ہو اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو اس چیز پہ دور رکھے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی جو ہے مہاں فلسطین کے اور غزہ کے مسلم جو ہے ان کی اوپر بھی رحم کرے اللہ تعالی ان کو کمیابی نصیب کرے